نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام دعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈرامنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی بلال شیئر کر رہے ہیں بلال کہتے ہیں ہم لوگ ڈی جی خان کے رہنے والے ہیں آج آپ کے ساتھ میرے تایہ ابو کے بڑے بھائی تھے ان کی زنگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں تایہ ابو ہمیں یہ کہانی سنایا کرتے تھے تایہ ابو بتاتے ہیں یہ تقریباً آج سے تیس پینٹس برس پرانی بات ہے ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ایک سرکاری ملازم تھے اور وہ جب بھی ان کے ڈیوٹی لگتی تھی تو وہ مختلف گاؤں میں شہروں میں جایا کرتے تھے پانچ دن کے لیے ان کے ڈیوٹی لگا کرتی تھی اس دور میں سرکاری افسر جو تھے جیسے نہر کے محکمے میں وہ سرکاری افسر تھے تو جب بھی وہ کسی ایسے علاقے میں جاتے تھے جہاں پر ان کی ڈیوٹی لگتی تھی تو وہاں پر ان کی رہائش کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے پرانے دور کے ڈاک بنگلے بنوائے ہوئے تھے ہر افسر کے لیے پہتف علاقوں پر وہ بنوائے جاتے تھے تو ان کی رہائش بھی پانچ دن کے لیے اس علاقے کے ڈاک بنگلے میں تھی جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جگہ بلکل ویران اور سنسان تھی دن کے ٹائم ان کے پاس اور بھی عملے کے وہاں پر لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کاج کیا لیکن چونکہ یہ دوسرے شہر سے تھے تو ان کو پانچ دن اسی ڈاک بنگلے میں رہنا تھا ان کے پاس ایک ملازم بھی تھا ملازم کام کاج کرنے کے بعد رات کے وقت سونے کے لیے چلا گیا ملازم کا گھر ادھر علاقے میں قریب ہی تھا اور وہ جو تایا بھوکے بھائی تھے ان کو وہی پر رہنا تھا وہ بتاتے ہیں تقریباً ساڑھے گیارہ بچے کا ٹائم تھا جب وہ وہاں پر ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے وہ بتاتے ہیں کہ گرمیوں کا جیسے موسم تھا تو بہنے کمرے کی کھڑکیں کھولی ہوئی تھیں تھوڑے ہی دیر کے بعد موسم اس طرح سے بن گیا جس طرح سے آنٹھی شروع ہو جاتی ہے بہت تیز ہوایں چلنے لگیں اور ان کی آوازیں ایسے جیسے آنٹھی چل رہی ہیں تیز ہواوں میں جیسے دور سے کسی کی چیخیں بھی سنائی دے رہی ہیں وہ اٹھے اور موسم کا نظارہ کرنے کے لیے باہر نکل آئے دوسری منزل کے کمرے میں تھے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کمرے کے باہر جو بالکنی تھی وہاں پر آ کر کھڑا ہوا تو میں اس پورے علاقے کا نظارہ کر رہا تھا طرف زور زور سے جھول رہے تھے مٹی بھی روڑ ہی تھی اس داگ پنگلے کے باہر جس طرح سے لائٹس پر لگی ہوئی تھی گیٹ لائٹس تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر گیٹ کی روشنی میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا جب میں غور کر کے دیکھنے لگا تو ایسے لگا تھا کہ جس طرح سے وہاں پر کوئی وجود کھڑا ہے مجھے لگا کہ شاید کسی کو کوئی کام ہے اور کسی کام کے سلسلے میں مجھے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اس ٹائم وہ جس طرح سے اکثر لوگ کام سے فری ہوتے ہیں مجھے ملنے نہ آ گیا ہو ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ ملازم تو گھر سونے کے لیے چلا گیا ہے مجھے خود ہی جا کر دیکھنا ہوگا بھلا یہ مسافر کون ہے کوئی مجبور نہ ہو کسی کو کوئی راستے کا پتہ نہیں ہوگا شاید وہ کوئی آیا ہو اتنے میں وہ سڑھی اتر کر نیچے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں گیٹ کے قریب پہنچا فضاء میں ابھی بھی چیخیں گونچ رہی تھیں اور درخت اس طرح سے جھول رہے تھے جس طرح سے اکھڑ کر گر جائیں گے اتنی تیز آنڈھی چل رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گیٹ کے قریب آیا وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے دیکھ کر جیسے آگے کی طرف چلنے لگ گیا اس ڈاپنگلے کا جو گیٹ تھا وہ بہت زیادہ اونچا نہیں تھا اندر سے کھڑے ہو کر بھی اس گیٹ کے باہر دیکھا جا سکتا تھا گیٹ کی روشنی پر میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا سامنے درختوں کی طرف جانے لگا میں نے اسے آواز بھی تھی شاید وہ کوئی عورت تھی سرخ رنگ کا لباس پہنے میں میری طرف کمر کر کے وہ دور چاہ کر درختوں میں غائب ہو گئی میں بڑا حیران ہوا میں چک چاہ دردر دیکھتا واپس آ گیا آنڈھی بہت تیز چل رہی تھی اور مٹی بھی بہت زیادہ اوڑ رہی تھی میں جلدی سے اندر واپس آ گیا جیسے میں اپنے کمرے میں آیا دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹ گیا ابھی مجھے لیٹے ہوئی دس منٹ بھی نہیں گسرے ہوں گے مجھے اگدم سے بہت شور سنائی دیا شور ایسے تر جس طرح سے بہت بھاری بھرکم کوئی چیزیں نیچے والی منزل پر گر رہی ہیں میں فوراں سوٹ کر بیٹ گیا مجھے رگا کہ توفان بہت تیز ہو چکا ہے شاید کچھ کھڑکی کھولی رہ گیا جس کی وجہ سے چیزیں گر رہی ہیں میں پھر بھاگتا ہوا نیچے گیا جا کر دیکھا تو ہر طرف کھڑکییں دروا سے بند تھے جس طرف کچھن تھا اس کے باہر ہی ایک ٹائننگ ٹیبل رکھا ہوا تھا جس کے اوپر بہت زیادہ برتن نکھے ہوئے تھے وہ برتن سارے زمین پر گرے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر مجھے بڑا تجرب ہوا میں نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا مجھے لگا کوئی بلی ہوگی کچھ برتن ٹوٹ چکے تھے جو ٹھیک تھے میں نے وہ اٹھا کر اوپر رکھتی ہے جب میں واپس پڑھنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ بہت تیزی کے ساتھ سڑھیوں پر چڑھتا وہاں کوئی اوپر جا رہا ہے میں نے اس کو آواز دی کہ کون ہے وہاں پر میرے چڑھتے چڑھتے وہ جو کوئی بھی تھا اوپر جا چکا تھا میں اس کے پیچھے بھاگا اوپر والی منظر پر چار کمرے تھے چاروں کمرے میں نے چاند مارے باقی کے تین کمرے ملکل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے دروازے بھی بنتے صرف میرے والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جب میں اس کمرے کی طرف بھاگا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا بڑا اچھیب منظر تھا پتہ نہیں اس ڈاگ پنگلے میں ایسا کیا تھا جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہا تھا کبھی کچھ تو کبھی کچھ پھر میرے ذہن میں اس عورت کا بھی خیال لنے لگا کہ وہ کون تھی جو پہلے باہر گیٹ پر آ کر کھڑی ہوئی اور پھر خود با خود درفتوں کی طرف جا کر غائب ہو گئی ابھی انہی سوچوں میں کم تھا میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اب جو کچھ بھی ہوتا رہے گا میں باہر نہیں جاؤں گا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے کسی عورت کی دور سے چیخیں سنائی دے رہے ہیں اور وہ جو چیخیں تھی وہ عصت تک ٹراؤڈی تھی کہ وہ مجھے چیم سے وہاں پر لیٹنے نہیں دے رہی تھی میں پھر سے اٹھا اور اٹھ کر بالکنے میں چلا گیا اور باہر جھان کر دیکھنے لگا وہی عورت اب پھر سے گیٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی اس کے بال فضاء میں لہرا رہے تھے اور وہ بالکل جیسے وہاں پر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی تب ہی اس عورت نے مجھے ہار سے اشارہ کیا جیسے وہ مجھے نیچے کی طرف بلا رہی تھی میں بہت زیادہ ڈر گیا ساڑھے بارہ بچنے والے تھے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں صبح آئیے گا اس وقت میں دروازہ نہیں کھول سکتا جیسے میں نے اسے یہ بات کہی جیسے وہ غصے میں آ گئی اور زور زور سے گٹ بچانے لگ گئی میں نے پھر کہا کہ اب آپ چلی جائیں آپ صبح آئیے گا آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میں صبح وہ آپ کی بات سن لوں گا مگر وہ تو بازیت ہو گئی اور جس طرح سے بقائدہ مجھے آوازیں دینے لگ گئی مجھے بڑا تحجب ہوا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں پھر نیچے گیا بھاگتا ہوا سڑھیوں سے جو ہی نیچے گیا اب جب میں نے کمرے کا دروازہ جو انٹرسٹ ڈور تھا وہ کھول کر باہے نکلا بلکہ سامنے ہی گیٹ تھا بہت تیز آندھی ہو گئی بہت مٹی اڑے تھی دور سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جب میں گیٹ کے قریب پہنچا تو وہ عورت وہاں پر نہیں تھی وہ عورت پھر سے غائب ہو چکی تھی اتنے میں مجھے ایسا رگا کہ میرا نام کسی نے پکارا ہے میں نے جو ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی سرخ لباس والی عورت میرے کمرے کے باہر جو بالکنی تھی جہاں میں کھڑا تھا وہ وہاں پر کھڑی تھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے ابھی میرا دل بند ہو جائے گا اتنا خوفناک منظر اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ بیہانک تھا دور سے ہی اس کی سفید آنکھیں چمک رہی دیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے میں نے بھولند آواز میں اسی وقت آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی جو ہی میں آیت القرصی پڑھنا شروع کی پلک چھپکتے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرے مخلوق ہے اور اب یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے شاید یہ ڈاپ پملہ جو ہے ویرانے میں بنا ہوا ہے اور یہاں پر ویرانہ ہونے کی وجہ سے جنات کا مسکن ہو چکا ہے اور یہی جنات اب مجھے رات کے وقت تنگ کر رہے ہیں اسی لئے ملازم عشاء کے بعد یہاں پر رکا نہیں اور بینا مجھے کچھ پتائے تو وہ رات یہاں پر کیوں نہیں رکھ رہا وہ یہاں سے چلا گیا یہ بہانہ بنا کر کہ اس کے بچے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اب میں مجھے بہانہ تھا اتنے ویرانے میں وہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا مجھے وہ رات وہی پر کاٹنی تھی اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اوپر والی منزل میں نہیں جاؤں گا جو نیچے والے حصے ہیں میں وہاں پر کسی ایک کمرے میں رک جاؤں گا میرے پاس اس ٹاک پنگلے کی ساری چاپییں تھیں میں فوراں سے اندر گیا اور وہاں پر جو پہلا کمرہ تھا میں نے وہ کمرہ کھول دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا وہاں پر بھی بیٹھ تھا سب کچھ تھا میں وہاں پر سونے کے لیے چلا گیا گرمی ہونے کی وجہ سے بیشک آنتھی چل رہی تھی لیکن کمرے میں بہت زیادہ گھٹن اور حبز تھا میں نے پنکھا چلا لیا تھوڑی ہی دیر گزری وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی اس نے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیا میں نے بلند آواز میں کہا تم جو کوئی بھی ہو تم اللہ کے جو بھی مخلوق ہو مجھے تنگ مت کرو میں تم سے نہیں ڈرتا میرا ایمان میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے تو میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی تب ہی میں نے انچی آواز میں پھر سے آہت کرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس نے دروازہ کھٹ کھٹانا بند کر دیا اور بقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی تیزی سے سیڑھیوں سے چڑھتاوا اوپر چلا گیا ہے رات بھر میں وہاں پر سو نہیں سکا میں نے پوری رات جا کر گزاری کبھی آئیتہ گرسی پڑھتا کبھی درودیں پاک پڑھتا مجھے ڈرتا کہ چننات کہیں مجھے جانے نقصان نہ دے دیں لیکن جو کچھ بھی تھا میں انسان تھا اور اس اتنے بڑے ڈاک پنگلے میں بلکل اکیلا تھا فجر کی ازان جب گاؤں میں ہوئی تو ازان کی آواز ڈاک پنگلے تک بھی آئی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے وضو کیا اور وہاں پر نماز ادا کی اب بلکل وہ توفان بھی دھن چکا تھا جو آنتھی چل رہی تھی اور وہ خوفناک چیخیں بھی بند ہو چکی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو فجر کی ازان کے بعد ملازم وہاں پر آ چکا تھا میں نے ملازم کو دیکھا وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ صاحب آپ تو دوسری منظر والے کمرے میں ٹھہرے تھے آپ یہاں کیسے آگئے میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں تم سے ملوں گا تو میں لے جا کر چائے بناو وہ چائے بنانے چلا گیا میں نے ہاتھ ہو کر جب باہر آیا تو میں نے اس سے ساری رات والی بات بتائی وہ بہت زیادہ گھبرا گیا پہلے تو وہ یہ باتیں ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا لیکن جب میں نے اپنے طریقے سے اسے پوچھنا چاہا تو وہ سب کچھ مان گیا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب یہاں پر کبھی کبار سال میں ایک بار کوئی افسر آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا آپ کے ساتھ جو باقی عملہ کام کرتا ہے ان سب کے دفتر الگ الگ ہے اور وہ اپنے دفتروں میں ہی بیٹھتے ہیں یہاں پر اس ڈاک منگلے میں لوگ تب ہی آتے ہیں جب آپ لوگوں میں سے کوئی بڑا افسر آتا ہے میں یہاں پر اکیلا رہتا تھا مگر یہاں پر اس حد تک جنات ہے کہ وہ جنات مجھے یہاں پر رات نہیں گزارنے دیتے اکیلے ڈر کی وجہ سے میں نے ایک صاحب سے اجازت دے کر اپنی فیملی کو بھی لے کر میں نے یہاں پر ایک کمرے میں رہنا شروع کر دیا میرے بچوں کو جنات رات پر دراتے تھے اور میری بھیوی کو یہاں پر سرک لباس میں ایک دلھن دکھائی دیتی تھی وہ دلھن یا تو رات کو پورے ڈاک منگلے کے آسپاس چکر کارتی ہے یا پھر اوپر والی منزل کی سیڑیوں سے اترتی اور شڑتی رہتی ہے اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر ڈاک منگلے میں کوئی آیا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے آپ نے بھی رات کو اسی عورت کو دیکھا ہوگا میں نے کہا ہاں میں نے اسی عورت کو دیکھا ہے اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بے حد جنات کا بسیرہ ہو چکا ہے پورے پورے سال یہ جگہ بند رہتی ہے صفائی کرنے بھی جب میں آتا ہوں تو میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آتا ہوں مجھے اکیلے یہاں پر بہت ڈر لگتا ہے میں نے یہاں پر اکثر چھوٹے کتھ والے جنات بھی دیکھے ہیں ان کی لمبی لمبی تاڑییں ہوتی ہیں ان کے قد بہت چھوٹے ہوتے ہیں ڈاک پنگلے کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پر وہ اکثر مجھے دکھائی دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک دم سے چار پان سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے وہیں پر وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں میں یہاں پر اکیلہ نہیں رہ سکتا تھا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ باتیں آپ کو پہلے بتا دی تو آپ یہاں پر رکیں گے نہیں اور آپ کی رکھنے کے لئے اور یہاں پر جگہ کوئی نہیں تھی مجھے معاف کر دیجئے اسی دن میں نے وہاں پر جو باقی کام لائیا ان سے سارے معاملہ ڈسکس کیے اور میں وہاں سے واپس اپنے شہر روانہ ہو گیا جا کر میں نے یہ ریپورٹ بھی وہاں پر کی کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرہ ہے اور اس ڈاک پنگلے میں کوئی بھی رات نہیں رکھ سکتا اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی ڈیوٹیز ایسی لگیں کہ اس ڈاک پنگلے پر ہر ایک ماں میں کسی نہ کسی آفیسر کو جانا پڑتا تھا مختلف شہروں کے مختلف آفیسر ہوتے تھے جو وہاں پر چاہیا کرتے تھے ملعالم ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہوں گے لیکن اس ڈاک پنگلے میں وہ جو ویرانے کا ایک ڈاک پنگلہ تھا وہاں پر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں کبھی بھی نہیں بھولا سکتا آج بھی جب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے تو میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تایا ابو کے جو بھائی تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی انہوں نے جب اس حادثے کے تقریباً پندرہ سال کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی لیکن جب بھی وہ اپنا وہ قصہ سناتے تھے اس ڈاک پنگلے والا تو ان کے چہرے کے تفسرات ایسے ہوتے تھے کہ جس طرح سے ابھی ان کے ساتھ وہ ماجرہ ہوا ہے ابھی ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اتنے خوف صدا ہو جاتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی جو سرخ لباس میں انہوں نے دیکھی تھی وہ ایک پچھل پیری چوڑیل تھی کیونکہ ان کو کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ سرخ لباس میں جو بھی دلہن کے روپ میں ویرانوں میں یا ویران گھروں میں ویران راستوں میں جنگل بھئی عبانوں میں نظر آتی ہے وہ پچھل پیری چوڑیل ہی ہوتی ہے میں جب اس سے ڈرا نہیں اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو اس نے پوری کوشش کی کہ وہ میرے اوپر حملہ کر دی یا مجھے نقصان پر جا سکتی اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتا تو شاید وہ مجھے جانے نقصان بھی دے دیتی درود پاک اور آیت الکرسی نے مجھے اس کے حملے سے بچا لیا یہ میرے تایابو کے بھائی تھے جن کی زندگی کی ایک کہانی تھی ہم یہ کہانی اکثر تایابو سے اب بھی سنتے ہیں اور اب بھی جب بھی ہم یہ ان سے کہانی سنتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ نیا رکھتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ بلال آپ کا جسے یہ بات ٹھیک ہے جو بھی امارتیں پہلے بات ویرانوں میں بنائی جائیں جاہے وہ سرکاری دفتر ہوں یا کوئی جیسے سرکاری مکان ڈاک بنگلے گھر ایسی بہت سے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر لوگ کبھی کبار جائے کرتے ہیں جس کسی آفیسر کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہی جاتے ہیں تو جب وہ بند رہتے ہیں تو وہاں پر جنات کا بسیرہ ہو جاتا ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ چالیس دن تک جو جگہ بند رہتی ہے وہاں پر جنات اپنا مسکن بنا لیتے ہیں کبھی بھی اپنے گھروں کو ویران نہیں کرنا چاہئے وہاں پر ہمیشہ اللہ کا نام لینا چاہئے اور ان کو آباد رکھنا چاہئے بے شک جنات ہم لوگوں کے آس پاس موجود ہوتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں ان سے بچاؤ کے بھی سارے طریقے بتائے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہئے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی ہورر سٹوریز اردو پر بھی میں کل سٹوری آنئر کروں گی اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا میری کچھ نسل مجھے نوول کا کہہ رہے تھے انشاءاللہ نوول بھی میں جلدی آنئر کروں گی ہورر سٹوریز اردو میرا نوول چینل ہے وہاں پر بہت سے نوول ہیں جو لوگ نوول سننا چاہتے ہیں وہ ہورر سٹوریز اردو کو ضرور وزٹ کریں اور جو لوگ میرے اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی سٹوریز کو خوفناک کہانیوں کو خوفناک آبیتیوں کو اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت سے خیال رکھے گا انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں Thank you for listening my stories Stay blessed اللہ نے گھے بان ساتھ پھر ملاقات ہوگی